بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھنا ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ صرفی عزرات نے فائن اور لام کلمہ کو میزان مقرر کیا ہے فائن لام کو میزان کہیں گے اور جس کلمہ کا وزن کیا جائے اسے موزون کہتے ہیں یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہے ایک میزان اور دوسرا موزون جس کا وزن کیا جائے گا اسے موزون اور فائن لام کلمہ کو میزان کہتے ہیں وزن کرنے کا قائدہ یہ ہے کہ فائن لام کلمہ کی شکل موزون کی شکل کے مثل بنا لی جائے جو شکل موزون کی ہے تو وہی شکل میزان یعنی فائن لام کلمہ کی بنا لی جائے اور جو حرف فائن لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو اسے فائن کلمہ جو عین کے مقابلہ میں ہو اسے عین کلمہ اور جو حرف لام کلمہ کے مقابلے میں ہو اسے لام کلمہ کہتے ہیں تو یہ فائن لام کلمہ اس کو وزن کی لحاظ سے اس کو ہم فائن لام کلمہ سے اس کی پھر شکل بنا کے سامنے لے آتے ہیں تو اس سے ایک اور چیز بھی پتا چلتی ہے کہ جو چیز فائن لام کلمہ کے مقابلے میں جو حروف ہوں گے وہ اصلی ہوں گے اور جو فائن لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں ہوں گے وہ حروف زائد کہلائیں گے اب یہاں وزن دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے زرابہ بروزن فعالہ جو شکل زرابہ کی ہے وہ انہیں فائن لام کلمہ کی بنا لی تو زرابہ بروزن فعالہ کوئی عرب زائد نہیں تھا تو اس وجہ سے زائد حرف نہ تو وہاں پہ اس کی ضرورت جب نہیں تھا تو فائن لام میں بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں یزربو تو اس کا وزن کریں گے یفیلو اب زعاد رابہ یہ تو فائن لام کلمہ کے حساب سے ہو گئے اور یا وہاں پہ زائد ہے یا بھی یا زائد لگا دی تو وزن برابر ہو گیا یزربو بروزن یفیلو تو اسی طریقے سے آپ جو بھی کلمہ اٹھا لیں آگے دیکھیں زاربن تو اس کا وزن ہم کریں گے فائن لون کے ساتھ زاربن بروزن فائن لون ایسے ہی مضروبن بروزن مفعولن کر لیں گے عزرب اگر ہے اس کا وزن ہم افیل سے کریں گے تو یہ وزن سے ہم ایک تو حروف اصلی کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کلمہ کے اندر کون سے حروف اصلی ہیں اور یہ پہچان بھی ہو جاتی ہے کہ آگے جا کے جب باس لمبی ہو جائے گی تو وہاں پہ بھی ہم فائن لون کلمہ کو وزن سے ہی پہچانیں گے اس وجہ سے یہ بہت ہی مختصر سی باس وزن کے حساب سے سامنے آگئی ہے اس کو یاد رکھا جائے تو بہت ہی مفید ہوگی آگے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب وقت تPS تPS موسیقی